ہلو فینٹس ویلکم ٹو انگلیس لیٹرز فینٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہریانہ میں پی جیٹی ویکنسز کا نوٹفیکیشن آئے فینٹس تو کافی بڑی گوڈ نیوز آپ کے لیے بکو جو کافی دن بعد آپ کی پی جیٹی کی ویکنسز آئی ہیں انگلیس سبجیکٹ کو لے کر ویسے تو لگ سبھی سبجیکٹس کی یہاں پہ ویکنسز ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہماری جو میلے ہمارے لیے جو جروری ہیں وہ ہمارا پی جیٹی انگلیس رہتا ہے تو کافی ڈیج بات آئی ہے فینٹس اور یہ جتنے بھی ہماری ویکنسز ہیں وہ ریسٹ آف ریانہ میں رہیں گی تو فینٹس یہاں پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے کی ہماری جو ویکنسز ہیں یا ہماری جو کب سے کب تک ریکروٹمنٹ کے فرم ہے اپلائی کی جائیں گے کیا موڈ رہے گا ہمارے اگجام کا کیا پروسس رہے گا ہماری سیلیکشن کا اور کہاں سے ہمارا جو سلیبس ہے وہ کنڈکٹ کروایا جائے گا کہاں سے ہمارا سلیبس ہے وہ لیا گیا ہے تو فینٹس یہاں شروع کرتے ہیں ہماری سب سے پہلے جو آج کی ڈیٹ کا یہ ہمارا نوٹیس رہنے والا ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے فینٹس اور یہاں پہ آپ کا جو نوٹیس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہریانہ پبلک سرویس کمیسن کے دوارہ بھی جگہ ہے اور یہ آپ ایچ پی ایس سی جو ہماری سائٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ لو فینٹس آج کا ہی ہمارا نوٹیس ہے اور یہاں دیکھو فینٹس آپ کے لیے دیٹ آف پبلکیسن جیسے تیس سات دوزار چوبیس یہاں پرشوں سے ہی ہمارے فرم بھرنے شروع ہو جائیں گے اور چودہ آٹھ دوزار چوبیس تک فرم ہاں وہ سمیٹ کروائے جائیں گے تو کافی اچھی آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے فینٹس اور کافی زیادہ ہم کہیں گی ویکنسی آئی ہوئیں آئی ہوئی ہیں لگ بگ ہم بات کرے تو فینٹس ون سیونٹی فور ہماری ویکنسی رہیں گی جو کی ریشٹ آف ریانہ میں کافی زیادہ ہیں اور یہاں اس نے دکھایا کہ ہاو ٹو اپلائے تو آپ اپلائے کیسے کریں گے تو یہ جو ہماری سائٹ ہے ڈوٹ گورنمنٹ ڈوٹ ان کے اوپر جا کے آپ اپلائے کر سکتے ہو پھر آگے بات کرتے ہیں تو فینٹس یہاں پہ لاسٹ ڈیٹ میں انسن کی گئی ہے لاسٹ ڈیٹ چودہ آٹھ دو آزار چوبیس تک ہم اس فرم کو اپلائے کر سکتے ہیں شام پانچ بجے تک تو یہ آپ کی لاسٹ ڈیٹ رہے گی اور فرم ہم وہ پرشوں سے ہی شروع ہو جائیں گی اور فینٹس سارا کا سارا جو آپ کا کام ہوگا وہ ان لائن رہنے والا ہے ٹھیک ہے فینٹس یہاں انہوں نے دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ویکنسز ہیں وہ کیسے ہیں تو فینٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بائیو کیمیسٹری کومرش اکنومکس انگلیس یہاں ہم انگلیس کی بات کریں گے باقی آپ کا سکرین سوٹ لے کے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ فینٹس ریشٹ آف اریانہ کی ویکنسی ہیں جس میں ٹوٹل رہیں گے ون سیونٹی فور یو آر کی جو جنرل کی ہیں وہ نائنٹی سکھ ہیں پھر اس کے بعد اسی کی تھرٹی فائف ہیں پھر بی سی اے کی ہماری شیونٹین ہے بی سی بی کے ہماری نائن ہے ای ڈیو آس کی سترہ اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو تیتیس پرشنٹ ہوری جنٹل ریزرویشن فور بھی مل رہے گا یہ ایس ہم میں پانس پر تیسٹ کی وجہ چھوٹ رہے گیا آپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ سبھی کے اوپر لاگو ہے یہ ہماری روح ہے تو فینٹس یہاں پہ آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہو آگے چلتے ہیں فینٹس یہ انہوں نے بتایا کہ کون کون سی کٹیگریز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ انہوں نے رول وغیرہ بتایا ہے بھے یہ ٹھیک ہے کہ یہ الگ الگ کٹیگریز کے لیے ہیں اور یہاں پہ اب ایسنسیل اگر ہماری کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو میٹرک سیٹنٹ کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں ہندی اور سنسکرٹ میں سے ایک سبزیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسرے ہم آپ کا ٹیٹ ہونا چاہیے اور آپ کا جو میٹرک ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ایمے کی ڈگری ٹھیک ہے فینٹس جس بھی سبزیکٹ کے لیے آپ پلائی کرتے ہیں اور یہ الگ الگ سبزیکٹ کی دکھائی ہے اب ہم انگلیش کی بات کریں گے تو ہمارے انگلیش میں ایمے میں ایٹ لیسٹ 50% مارکس آپ کے حواس ہونے چاہیے ساتھ ہی ساتھ بیٹ کا ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھی ڈپلومہ ہوسکتا ہے آگے چلتے ہیں دیکھنا یہ سبھی جتنے سبجیکٹ کی ہماری ریپروٹمنٹ ہے ان شبی کے لیے ہے ٹھیک ہے اب سلیبس کی اوپر چلیں گے بیسکلی ہم یہ کلوزنگ ڈیٹ بغیرہ آپ دیکھتے ہو سکیم اور پیٹرن سب سے پہلے آپ کا کیا ہوگا سکریننگ ہوگا ملٹیپل چوائس کرسن ہوں گے جو کی آپ کا سٹینڈ رہے گا وہ ایم اے کا ہی رہے گا ٹائم ڈیریشن دو گھنٹے کا رہے گا سو مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا اور سارے کیوشن ایک وال ایک مارکس کو کرے کریں گے تو یہ آپ کے پاس رہے گا اور دیکھو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ پانچوں کے پانچوں آپ کو اپسن پانچ میں سے ایک اپسن آپ کو بھرنا ہی پڑے گا اور کوئی بھی اگر گلت ہوتا ہے یا آپ اپسن چیوز نہیں کرتے ہو تو 0.25 آپ کے کیا ہو جائے گا ڈیڈکٹ ہو جائے گا مارکس یہاں پہ فینٹس کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے پاس اینے فائیب سرکل تو ایسے ہونے چاہیے جو آپ نے ڈارک ایمینز آپ بلینک سیٹ نہیں دے سکتے ہو آگے چلیں گے نہیں تو آپ کا جو مارکس کٹیں گے اور شاتھی ساتھ آپ کو الیگل بھانا جائے گا اور فینٹس سے پیپر کا موڑ انہوں نے بتایا ہے کہ جو انگلیس لینگویج یہ جو سبجیکٹ ہے ان کا جو پیپر آئے گا وہ بائی لنگویل نہیں آئے گا only انگلیس میں ہی آئے گا بائی لنگویل کن کن کا آئے گا means ہندی اور انگلیس ان کا آئے گا commerce, economics, fine art, geography, history, music, physical education, political science, psychology and sociology اب بات کرتے ہیں تو انگلیس کا جو ہمارا پیپر ہوگا وہ انگلیس لینگویج میں ہی آئے گا ہندی کا ہندی میں سنسکرٹ کا سنسکرٹ میں اردو پنجابی means جو لینگویج ہے جس بھی بچے کی اس کی لینگویج ہے وہ وہی رہے گی چاہے جیسے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ psychology آئے گے ہمارے پاس pedagogy آئے گے تو انگلیس میں ہی آئے گی only جو ہندی کا پورشن رہتا ہے وہ ہی ہندی میں آئے گا otherwise سارے کے سارے جتنے بھی پورشن رہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے means language والی جو ہمارا exam ہوگا اس میں وہ اسی لینگویج میں آئے گا پھر فینڈس انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی آپ کے پاس at least 25% آپ کو screening exam لینے ضروری ہیں یہ کوئی بات نہیں بھئی جتنی merit کے حساب سے لیں گے multiply کر کے فور سے ٹھیک ہے یہ اب دیکھو screening کے بعد آپ کا subjective knowledge test ہوگا فینڈس جس میں تین گرنٹے کی duration رہے گی total 150 marks رہیں گے اور وہی آپ کا کیا رہے گا فینڈس جو level رہے گا وہ high level رہے گا اور یہاں پہ وہی پیٹرنیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا جو انگلیس کا پیپر وہ ہمیں انگلیس میں دینا ہے ہندی کا ہندی میں دینا ہے اور ان ان سبجیکٹ کا ہم by ling will کر شکتے ہیں لیکن ان کا only English اور ان کا as usual language کے coding ہی رہے گا اب آگے چلتے ہیں فینڈس جو جو بچے اس test کو بھی پاس کر دیں گے وہاں 4 4 گناہ زیادہ لیں گے یہاں پہ 2 گناہ اور پھر جو دو گناہ جو candidate ہوں گے ان کا interview ہوگا جو کی 12.5% رہے گا ٹھیک تو یہاں پہ پھر ان میں زیلشٹ ہے وہ لگائی جائے گی آپ کی salary انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی اتنی آپ کی salary ملے گی اور service rule یہ ہے سارے ہم test clear کر لیں گے اس کے بعد اب دیکھو age آئی ہے تو age کی بات کرتے تو 42 years رہے گا چودہ آٹھ دوزار چوبیس تک ٹھیک افینڈز تو آپ کی highest یا ہم کہہ سکتے کہ limit جو age بتائی ہے وہ 42 رہے گی اور less نہیں ہونے چاہیے 18 years آگے چلتے ہیں next کے اوپر یہ relaxation بتایا فینڈز تو جنرل کے لیے کوئی relaxation نہیں ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو schedule class کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی رہتا ہے ویڈو وغیرہ ان کے لیے بھی رہے گا ٹھیک ہے اور جو وائپس آف ملٹری پرشن ان کے لیے بھی پانچ سال کا رہے گا جو 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 سپریٹیڈ وومن کے لیے بھی جو تلاک شدہ ہوتی ہیں ان میریڈ کے لیے پانچ سال کا relaxation رہے گا اچ servicemen کا وہ بھی 3 years کا بتایا گیا ہے relaxation تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ الگ لگ رول انہوں نے دکھائی ہیں اب دیکھو فین ریجرویشن ہم نے دیکھ لیا جس کا رہتا ہے جو بی سی وغیرہ میں ہیں وہ آپ آرام سے دیکھ لی نا ٹھیک ہے یہ بلگل ساری بات انہوں نے جو بی رول رگ لے سنہ ری بتائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو اب دیکھو ہم چلیں گے ہمارے سلیبس کے اوپر تو سلیبس زلدی آئے گا یہ یہ آئے گا سلیبس سبھی کا سلیبس جتنے بھی ہمارے یہ رہے ہیں سبجیکٹ انہوں نے دے رکھی ہیں سبھی سلیبس ہے ہمارے پاس دیکھ نا ایکنومکس اب آیا ہمارے انگلیش کا تو یہاں پہ دیکھو انہوں نے جو سلیبس بتا رکھا ہے وہ کافی تھوڑا سا ہمیں دکھائی دیتا ہے جتنا بھی ہمارا سلیبس رہتا ہے چاہے ہمارے گرامر کرتا ہو یا ہمارا لیٹریجر کرتا ہو وہ ٹوٹلی ہمیں کرنا ہوگا تو پہلا جو انہوں نے بتایا ہے پہلا جو ہمارا ٹوپک رہے گا جس میں فینٹس آپ سے کیا کہتا ہے 3 اور 4 ریڈنگ پیسز آپ کو دیے جائیں گے پھر ہماری رائٹنگ ایویلیٹی ہے وہاں سے دیکھنا فینٹس جو کم پوزیشن ہے اس میں فینٹس آپ سے لیٹر کے ٹائپ وغیرہ اور لیٹر آپ سے لکھوائے جائیں گے ٹھیک ہے فینٹس مطلب پوچھا جائے گا پہلا جو فیبر ہو تو ہمارا ملٹیپل چوائس ہے اور یہاں پہ فینٹس کوئی بھی ہمیں کیا کرنا ہے بھئی یہاں پہ آپ پہ پرسنل اوپینین نبند ٹائپ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپین ڈسکریپسن وغیرہ یا کوئی بھی اوپینین ہمیں دینا ہے تو یہ سبجیکٹ بتائے ہیں تو ان لی یہ سبجیکٹ نہیں رہیں گے جو اگزامنر وہ کہاں سے بھی ٹوپک اٹھا کے آپ دے دے گا آپ کو اپنے ویوز دینے ہیں اب دیکھو اب دیکھو یہ جو گرامر ہے ان لی یہی نہیں آئے گی آپ سے بہت سارا پوچھا جائے گا یہ سبھی آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ کو سبھی گرامر کے ان کی ایج بھی اور سکس پیر کو کرنا ہے رومانٹک پیریڈ کرنا ہے ساتھ جتنے بھی ہمارے ایمپورٹنٹ ورک ہے اور رائٹر ان کو کرنا ہے پھر 19 اور 20 سنچوری ہے وہاں سے ہمیں لیٹریچر کرنا ہے روبر فروسٹ ہیمنگ وی وی ایمین ہار رون ایمیلی کرنا ہے تو یہ ہمارا لیٹریچر ہے وہ پوچھا جائے گا فینٹ تو سبی کرنا ہے جتنا انہوں نے ہنٹ دیا ہے لیکن کرنا ہمیں سارا کا سارا ہے تو فینٹ جلدی سے فٹا فٹا ہم تیاری کریں گے ساتھ ہی ساتھ فینٹ جو ہمارے ریڈر بلس بھی موسیقی